موسیقی کافزات نامزدگی کے خلاف اپیلوں کا عمل جاری کافزات منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں جمع کرانے کا ملبود تک جاری رہے گا اپیلوں پر فیصلے دس جنوری تک کیے جائیں گے امیدواروں کو انتخابی نشان تیرہ جنوری کو لوٹ ہوں گے خواتین اور اپیلیوں کی مخصوص نشستوں کے لیے کافزات نامزدگی کی سکھوپنی کا عمل بھی تیرہ جنوری تک جاری رہے گا لاہور سے بانی فی ٹی آئی کے کافزات نامزدگی مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری اسلامباد کے ایڈیشنل سیشن جج نے بانی فی ٹی آئی کو سزا سنائی تحال سزا موطل یا کل ادم قرار نہیں دی گئی دقائد کندہ کے اطراز قانونی ہیں ریٹرننگ اپسر نے آٹھ سفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا بڑے انتخابی دنگل میں بڑے نام میدان میں اترنے کے لیے تیار میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے کافزات نامزدگی منظور مریم نواز کو لاہور سے کلین چٹ مل گئے بلاول بھٹو بھی لاہور سے الیکشن لڑیں گے جہانگی ترین عبدالعلیم خان فردوس عاشق آوان اور آن چودری بھی اہل قرار مسلمی جنون کے پارلیمانی بوٹ کی انٹرویوز کا سلسلہ مکمل اجلاسوں میں ملک بھر سے دو ہزار تین سو امیدواروں کی انٹرویوز ہوئے مریم آرنگ زیب کا کہنا ہے کہ مرد و خواتین امیدواروں کی سفارشات اور تجاویز پر غور کیا گیا پارلیمانی بوٹ جلد اپنے ہرسنی فیصلوں کا پزابتہ اعلان کرے گا میاں شہباز شریف مریم نواز اور حمزہ شہباز کا قبیر تاج کی خدمات کا طرف کہا قبیر تاج کا پارٹی کے ساتھ عالی عظم ہے انیس سو ترانوے میں شیخ تاج مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے قبیر تاج مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہے آئی پی پی میں مختلف طبقہ آئے فکر سے لوگوں کی شمولیت جاری انی ایک سو انیس سے بریسٹر محمد آن شاہد ساتھیوں سمیت آئی پی پی میں شامل ہو گئی اسی تنتالیس سے ریاض آسی اور ملک جمیل پارٹی کا حصہ بن گئے پیپلز پارٹی لاہور منورٹی ونگ کے زیرہ تمام گرین ٹاؤن میں کارنر میٹنگ صدر لاہور ڈیویزیم چودری اسلم گل اور علی قاسم گلانی کی خصوص شرکت تقریب کا اتمام ایڈوین سہوترانے کیا اس تباہی کی اگر ہم یقین رکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ فوج کی مداخلت ریاست کی اندھی مداخلت پاکستان کے لیے تباہی کا باعث بنی ہے لیکن میرے بھائیوں میری بینوں یہ تباہی کی تعلی ایک ہاتھ سے نہیں بجی جماعت اسلامی ہی پاکستان کو تمام بہرانوں سے نکال سکتی ہے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا ترازو کنونچن سے خطاب دہا اقتدار میں آکر عوام کی تمام بنیادی ضروریات کو پورا کریں گے ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں 76 سال گزرنے کے باوجود ہم نظام عدل قائم نہ کرسکے چیئرمین پاکستان علماء کانسل حافظ تاہر محمود اشرفی کی نیوز کانفرنس کہا آج طلاق کی شرعہ انتہا کو پہنچ چکی ہے اکٹی تین طلاق دینے والوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے معاشر میں فہاشی اور ریانی پھیل رہی ہیں سال دوہزار تئیس میں ملک معیشت ہچکولے کھاتی رہی پاس دفعہ نوبت ویفال تک بھی پہنچی اسکری قیادت کے مصبت اقدامات کے باعث مشکل وقت پیل گیا دولر اور مختلف اشیاء کی سمگلنگ کی روٹھان سے معیشت فریک پر آئی نگران وزیرانہ پنجاب کا لاہور چیڑیا گھر کا دورہ اپگریڈیشن اور تامیراتی سرگرمیوں کا موینہ کیا موسی نکوی کا چیڑیا گھر میں پرانی تامیرات نہ گرانے پر ناراض کی کا اصحار انفروسٹرکچر ڈیولپمنٹ آثورٹی کی تین کو بھی چیڑیا گھر طلب کر لیا موسیقی فضائی علودگی میں بہتری لاہور دنیا کے پانچ علودہ ترین شہروں کی فیرس سے نکل گیا شہر کا اوست ایکوالیٹی انڈیکس 165 پر آ گیا پشک سردی اور فضاء میں علودگی سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ڈاکٹرز کا احتیاط کا مشکرہ دھن کے باعث ٹرین شد بری طرح متاثر مختلف شہروں سے لاہور آنے والی متعدد ٹرینے کھنٹوں تاخیر کا شکار کراکرم پاکستان ایکسپریس اور پاک بزنس ایکسپریس شامل شدید سردی میں مسافر انتظار کی سولی پر لٹک گئے لاہور سمیت ملک بر میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے انخلاق جاری مزید نو سو چھاسٹ افغان بشندے واپس لوٹ گئے جانے والے افغان شہریوں کی تعداد چار لاکھ چوون ہزار چار سو چھائیالیس تک جا پہنچی لاہور پولیس کا نیو یر نائٹ کے لیے بڑا سیکیورٹی پلان تشکیل چھے ایسپیز بائیس ڈی ایسپیز سمیت سات ہزار سے زائد اہلکار ڈیوٹی کے فرائصر انجام دیں گے ون ویلنگ، ہوای فائرنگ اور ہلر بازی روکنے کے لیے ٹیمیں بنا دی گئیں نیر نائٹ پر امنوان کمیشن ڈولپن اور پی آر یو کی سپیشل پٹرولنگ ٹیمیں قائم ستر اہلکاروں کا سپیشل دستہ لاہور کی اہم ترین بلند امارتوں پر تائینات ہوگا ریسنگ ون ویلنگ کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے گا نیو یر نائٹ پر امنو امان کے لیے آئی جی پنجاب پولیس متحرک سووے بھر کی سیکیورٹی بڑھانے کا حکم لے دیا سی سی ٹی وی کیمروں سے شہر بھر کی مانیٹرنگ کی ہدایت جاری کر دی ہوای فائرنگ، ون ویلنگ اور ہلر بازی پر سخت ایکشن لینے کی ہدایت جاری کر دی نیو یر نائٹ سے قبل کینٹوین میں کامبنگ سرچ آپریشن مناوا کے علاقے سے گیارہ ملزم باری اسلحہ سمیت گرفتار کر لیے گئے اس پی کینٹ کے مطابق سرچ آپریشن میں ہونٹیلوں، کرایہ داروں، دکانوں اور گھروں کو چیک کیا گیا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کی سالانہ ریپورٹ جاری رمہ سال ون فائف کال پر دھائی کروڑ سے زائد کالز ماسول ہوئی پولیس اور ریسکیو کے ذریعے پچیس لاکھ سے زائد شہریوں کو امرجنسی مدد پراہم کی گئے گاڑیاں، موچسائیکلز اور اکشے تلاش کر کے مالکان کے حوالے کیے اور پاکستان کرکٹ ٹیم میلون سے سیڈنی پہنچ گئی قومی کھلاڑی کل اور دو جنوری کو بھرپور پیکٹس کریں گے پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان تیسرا اور آخری ٹیسٹ تین جنوری سے سیڈنی کرکٹ جاؤن میں کھیلا جائے گا